بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو بکر صدیق آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 10th chemistry paper scheme 2022 کے لئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے marks distribution کی chemistry میں جو ہے marks distribution کیسے ہوگی تو chapter 9 سے 10 marks کا paper آئے گا اسی طرح chapter 10 سے 10 marks کا chapter 11 سے 9 marks کا chapter 12 سے 9 marks کا chapter 13 سے 10 marks کا chapter 14 سے 9 marks کا اور chapter 15 سے 11 marks کا اور chapter 13 سے sorry 16 سے 13 marks کا paper جو ہے وہ سال 2022 کے chemistry کے paper میں distribution marks کی اس طریقے سے ہوگی اب ہم دیکھیں گے آگے آگے ہم share کریں گے کہ mcqs جو portion ہے اس کی distribution کیسے ہوگی chapter wise تو chapter 9 سے 2 mcqs آپ سے پوچھ جائیں گے chapter 10 سے 2 mcqs پوچھ جائیں گے chapter 11 سے 1 mcqs پوچھ جائے گا chapter 12 سے بھی ایک پوچھ جائے گا اس طرح chapter 13 سے 2 mcqs ہوں گے chapter 14 سے 1 mcqs ہوگا chapter 15 سے 2 mcqs ہوں گے اور chapter 16 سے 1 mcqs ہوگا اگر آپ اس scheme کو follow کرتے ہیں تو آپ minimum efforts کے ساتھ maximum marks gain کرسکیں گے اب ہم آگے discuss کریں گے short question کی distribution کیسے ہوگی جو most important ہے آپ کو exam میں pass کروانے کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ mcqs اور short questions ہوتے ہیں تو chapter 9 سے 2 short questions آپ سے پوچھ جائیں گے chapter 10 سے بھی 2 ہوں گے chapter 11 سے 4 short questions ہوں گے chapter 12 سے جو ہیں وہ 2 question ہوں گے chapter 13 سے 2 short questions ہوں گے chapter 14 سے 4 short questions ہوں گے chapter 15 اور 16 سے بھی 4 short questions ہوں گے اب آگے ہم discuss کر لیتے ہیں کہ long question کی distribution کیسے ہوگی so long question جو ہے chapter 9 سے 1 پوچھ جائے گا 10 سے پوچھ جائے گا 12 سے پوچھ جائے گا 13 15 اور 16 سے جو ہے وہ short question آپ سے پوچھے sorry long question آپ سے پوچھا جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں smartly attempt کیسے کریں گے short question کہ ہم میں جو ہے ایسے chapter سیلیکٹ کریں جن کے ذریعے ہم آسانی کے ساتھ اپنے question attempt کرسکیں کہ ہمیں short question جو ہے تین section میں ملیں گے اور تینوں section سے ہمیں پانچ پانچ short question جو وہ کرنا ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کو یہ guide کروں گا کہ آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے اور آپ کو یہ guide کروں گا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے paper کو attempt کریں کہ آپ کو تیاری کے لیے chapters بھی کم سیلیکٹ کرنا پڑیں اور marks بھی پورے لینے کے chances زیادہ زیادہ ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے دیکھئے گا chapter 2 سے 2 short question آنے ہیں chapter 13 سے 4 short question آنے ہیں تو میں نے یہاں پر جو chapter 9 اور chapter 13 وہی chapters لکھے ہیں جس کی pairing attempt کر کے آپ پورے questions جو ہے وہ attempt کرسکیں گے اسی طرح chapter 13 سے 2 short question آنے ہیں تو chapter 9, chapter 11 اور chapter 13 کی pairing ہوگی اور اس میں آپ کو question جو given ہوں گے وہ 2 short question chapter 9 سے ہوں گے 4 جو ہوں گے, 11 سے ہوں گے اور اس طرح جو ہے 2 ہوں گے وہ 13 سے ہوں گے تو آپ کے پاس total جو questions given ہوں گے وہ 8 given ہوں گے اور آپ کو 5 attempt کرنا ہوں گے تو اگر آپ اس section کے اندر chapter 9 کر لیتے ہیں اور chapter 11 کر لیتے ہیں تو آپ کا پہلا section short question کا complete ہو جائے گا اس درہ جو آپ کو question number 3 short question کا آئے گا اس کے لئے آپ chapter 10 کریں گے chapter 10 میں سے 2 short question آئیں گے chapter 12 کی pairing ہوگی اس کے ساتھ 2 short question ہوں گے اس کے ساتھ chapter 14 کی pairing ہوگی اور اس میں 4 short question ہوں گے تو اس میں میں recommend کروں گا آپ کو اسی طریقے سے کہ آپ chapter 10 اور 12 میں سے کوئی ایک chapter اس میں سے لے لے اور chapter 14 ساتھ میں کر لے آپ کے 5 short question جو ہے وہ attempt ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ question number 4 کی طرف آئیں جو آپ کا question 4 ہوگا short question میں جو آپ کا paper کا یعنی sequence میں جو نمبر 4 question ہوگا اس میں آپ کے بس chapter 15 اور 16 ہوں گے آپ کو یہ دونوں chapters کرنا پڑھیں گے reason یہ ہے کہ دونوں میں سے 4-4 question pairinger بن کر آنی ہے اور آپ کو اپنے 5 question پورا کرنے کے لیے دونوں chapters کو completely short کے لیے maintain کرنا پڑے گا اب ہم discuss کر لیتے ہیں smartly attempt long question کہ ہمیں long question smartly کیسے attempt کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں آپ کو دو long question بسیقلی کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہیں وہ کیا ہوگا first long question آئے گا chapter number 9 سے اور chapter number 13 سے chapter 9 اور chapter 13 سے یعنی part A اور part B بن کر آئے گا second long question جو آئے گا وہ chapter number 10 and chapter number 15 سے آئے گا question number جو third آئے گا long question وہ chapter 12 اور 16 سے آئے گا it's mean کہ آپ کو چار chapter کوئی سے بھی چار chapter جو ہیں جیسے 9-13 ہے 9-13 ایک یہ کرنا پڑے گا تو ایک long question complete ہوگا 10-15 کریں گے تو دوسرا long question پورا ہوگا 12 اور 16 کریں گے تو تیسرا long question complete ہوگا تو آپ کو اس میں سے دو question attempt کرنا ہے it's mean کہ آپ کو چار chapter کوئی سے بھی چار chapter pairing میں سے کوئی سے بھی چار chapter جو ہے وہ range کرنا پڑیں گے تاکہ آپ long question smartly جو ہے وہ تیار کر سکے اور پیپر میں اچھے سے اچھے marks حاصل کر سکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو subscribe ضرور کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو press کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر latest ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ next ویڈیو میں جو ہے آپ کے ساتھ chemistry کا جو ہے guess paper انشاءاللہ share کیا جائے گا تو like ضرور کر دیں subscribe ضرور کر دیں تاکہ جیسے ہی guess paper کی ویڈیو upload کی جائے تو سب سے پہلے notification آپ کو پہنچ جائے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کے خیال رکھیں اللہ حافظ